ازور دی آل دے عظیم گلشن دے خول آل نبی و آلاد علی آل رسول سابزادہ بی سید انوار الحسن گلانی شاہ صاحب گھدی نشین آسان آلیہ ڈاپنوہ شریف شاکوٹ آبد سابزادگان آل نبی اولاد علی فخر و سعداد پھر سید احسان الحسن گلانی شاہ صاحب آل نبی اولاد علی پھر سید برکاتل حسن گلانی شاہ صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ سید قیوم مہدر شاہ صاحب آوی تشریف لائنے تمام حضور دی آل نو تمام ستائجی دی اس علاقے طرفو انتظام طرفو آپ دے موریدین طرفو آلم و سال مرحبا جی آنو ایک نعرہ سنا جڑ حضور دی آل نو وے کے خوش ہویا بیٹھا ہے کیونکہ حضور السلام نے فرمایا کہ علی دا ذکر بھی عبادت ہے علی دا نام بھی لینا عبادت ہے اور حضور دی آل دا ذکر بھی کرنا عبادت ہے اور حضور دی آل دی زیارت کرنا بھی عبادت ہے جہاں اپنے آپ نے خوش نصیب سمجھی بیٹھا ہے کہ حضور تشریف لائنے کیونکہ حضور دی آل جی تھی ہوئے انج لگتا جی میں سرکار تشریف لائنے میں توانے ماشاءاللہ ستائجی کے بارے بڑا سندر آنا میرے ایک دو حاضری ہوں یہ نو تو تمہزاؤک کا ڈاکو نہیں بیک ہے لیکن جی تھی آل نبی اولاد علی حضور تشریف لائنے تو ایٹو میٹے کی ذوق پیدا ہو جاندہ ہے اے 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 نا دی نظر کرم ہے اور اے نا دی یہ محبتیں میربانی ہیں کہ میں نا چیزت کرم فرمان دینے اور اپنے مردین حکم فرمان دینے کہ جتے ہوئی آپ حضور تشریف لائن دینے میں نے نوکری دائے شرف حاصل عطا ہوندہ ہے اللہ آپ نے عمر خزری عطا فرمائے ایک نعرہ سنو نعرہ تکبیر ماشاءاللہ آپ حضور بھی جان دینے کاری صاحبی جان دینے میں چیزتیں ہوں دے نوکہ رہا جس تھی گڑکت گڑکتے کائل ہوندے رہے تے میں ڈلہ مجموع دے کتے پسان دینے کیتا تے میں نہ چوپ رہا نہ تے نہ ہمارا ہن دینے ماشاءاللہ حضور دے چیرے دے مسکرات ہو گئے تے قبولیہ دے گڑیاں نے جڑے بندہ اے جڑے سجاد کر کے صبحانے لیکنے یا نعرہ لوان دے علمائے کرام ماشاءاللہ قبلہ حضور صاحب علم بھی ہیں اہلِ ذوق بھی ہیں اور ماشاءاللہ ولیِ کامل زمین تے بیٹھوئے اگلی نظر بھی بیکھتا ہے دلہ دے حال بھی اللہ دے ولی جان دینے تے آپ حضور دعا فرمانے گا آپ دی نظرِ کرم ہو گئی تے تھوڑا تے ساڑا بیڑا پار ہو جائے گا اے سجاد پنجاہ اچھکر کے صبحان اللہ یا نعرہ واس اس وقت کہنے ہیں کہ علمائے کرام فرمان دے نے آقل اسلام نے فرمایا قیامت روز ہر بندہ جاندہ کو بچہ نہیں ہے ایس دورہ تو بچہ بھی بچہ نہیں ہے دور مڈا تیز جا رہے ہیں ایس دورہ ہر بندہ جاندہ ہے کہ زبان میں چوب دا تالہ لگ جانا ہے اتھاں گواہی دینی ہے پیرہ گواہی دینی ہے دنیا دارہ دے کمہ دے گواہی دینے اے گواہی دین مولا فلان دے پٹھے وڑ دا فلان دے چوری کر دا فلان دے وڑ وڑ کیاب دل سٹ دا فلان دے کام کر دا سی ہر بندے چاہے بھوندہ ہے اتھاں گواہی دین مولا اے گنے گار ضرور سی بدکار ضرور سی لیکن جدو تیرے تیرے یاد ذکر محفل چبان دا سی موہ سبان اللہ کہہ دا سی اتھاں گواہی دینی ہے لائجرہ بندہ چاندہ اس کیام دے روز میرے ہاتھ گواہی پیش قدر ایک ورہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ جوہ نعرہ تگویر جیندرہ جیندرہ اللہ کہلے آئی دی رات آج رحمتہ والی رات ہے آئی دی رات کوئی بندہ کھالی نہیں جاوے گا کیونکہ آئی دی رات قیام کرنا ایک ہزار سال عبادتی رات ہیں آئے اندھا ثواب ہے کیونکہ علماء کرام نے شریف فرمان ہے آپ حضور بھی جان دے رہے تو تسوی علماء کرام کو سن دے رہا دے ہو کہ جیرہ بندہ آج ایک اس سے رات لوں شبے پر راتی رات میں جیرہ بندہ قیام کردہ ہے یا عبادت کردہ ہے یا ذکر کردہ ہے اللہ تبارک و تعالی اندھے آنا والا سال بھی بہتر عطا فرماندہ ہے اور اس بندہ نے باقتی بلند فرمان چھڑنا ہے اور اس بندہ نے حضی صاحب ہے ایک ہزار سال عبادت سواب ہی ملدہ ہے آج جیرہ بندہ چالدہ ہے میں آل نبی اولاد علی آپ دی زیارت کاریہ آپ سدی صاحب ہے اور کاری شویل صاحب دی ایک سپوری خوم صورت اے روحان دی مجیدان دی ایمان دی اے سالانہ محفل دی اے ذکر دی محفل دی ویچ یہاں بندہ خوش بہتا ہے حضور دی آل دی زیارت کر کے اپنے آپ نے خوش نصیب سبھی بہتا ہے اندھے نا میری گال اے نارے جواب دے رہا گا نارے تکمیر جیندے رہا جیندر حالی بھی کوئی دو ساتھ نہیں کھڑے کار رہے اے جیرے بندہ جیسے بندہ ڈاکٹر مانا کیسے تھلے رکھے جیندی کوئی میڈیکل مسئلہ ہوئی تھلے رکھے جیرے بندہ جیسے ایمان ہے کہ میں زہرہ دے باپے دی جدیوں دے صدقہ کھانا اے ہاتھ بلاند کر کے کیونکہ جندہ کھاؤ تے اندھے گیت گاؤ حضور دنیا جیندے الیکشن ہونا ہے اور جیندے استقبال واسطے نبی کھڑے ہو جاندے جیندے استقبال واسطے نبی مسجد اکسائی کھڑے ہوندے کہ ساڑھا نبی تشریف لے آئے امام ہوئے اسی بڑے مکتی بڑی ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا اللہ ستو بھی ربی کہ میں تو اڑا راب ہوں سارے آخر تو ساڑا راب ہے تیری میری روح تو جدو اللہ نے ایک آخر ایگال کرنی ہے تو میں اپنی نوکلی شکر جنہ حضور اے میں آکا دی محفظ دی بار ہے تو سنا چاہنا تو سی ما شاء اللہ ستاوی اللہ بڑے زاؤ کا لے ہو کیونکہ حضور اللہ نے جدو تو ہی تجلسہ کیتا تھے تھوارڈیاں تھے میرییاں تو تھے حضور دیال انہ دی مگال نہیں کر سکتا تھوارڈی تھے میرییاں روحہ کٹھیاں کیتیاں اللہ فرمایا اللہ ستو بھی ربی کہ میں توڑے راب ہوں سارے کا قانو بلا کیوں نہیں تو ساڑے راب ہے اللہ نے سارے نبی لیا اللہ فرمایا انہیں رسالہ دی جلسہ انہیں عام روحہ نہیں خاص کٹھیاں کر رہی ہیں یہ اللہ کی نہیں اللہ نے فرمایا سارے نبیوں نے کٹھا کرو اے رسالہ جلسہ ہے کیونکہ آقا دی محفظ دی خاص دی محفظ دی اللہ نے محبود ذکر واسطے حضور نبیوں نے کٹھیاں کیتا اللہ نے فرمایا اے میرا محبوب ہے اگر تُسی نبی قیامت روزندہ کلمہ نہیں پڑھو گے میں تھوڑی بکشش نہیں فرمایا انشاءاللہ اسی بڑے خوش نصیبہ ہے اے سمت آنوستے نبی دعا میں کر دے رہے تے ہونو امتی ہو گئے تے ہاتھ دھلے کریں آواز میرے مولا جنہیں اچھی ہو گئے نباخت بلاندھوں جانے نارہ تکبیر ماشاءاللہ انہیں بھی ساؤں کو انشاءاللہ اسی سوڑی جاگو گے نارہ تکبیر نارہ تکبیر ماشاءاللہ شدہ ساؤں نے بڑی عام مثال اللہ سلامت رکھا جنہیں ناہم دہو ونسلی ونسلیم علیہ رسول الكریم اما باق فاؤف باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ومالائکتہو نسلونا علی النبی یا ایوالزین آمنون صلو علیہ وسلم متسلیمہ کہ بلا حضور انہیں لیکنہ کیڑا درود پڑھ دا ہے کیڑا چھو پڑھ دا ہے کہ خدا برتر نے سب تو اچھا میرے نبی دا مقام رکھیا نا رکھیا ہوئے گا کی سیدہ جی میں میرے آقا دا نام رکھیا خدا برتر نے سب تو اچھا خدا برتر نے سب تو اچھا میرے نبی دا مقام رکھیا نا رکھیا ہوئے گا کی سیدہ جی میں میرے آقا دا نام رکھیا حبیب کہتے حبیب اپنے دے اجوی دنکے وجائے ناصر وہ کی سیدہ لبتے درود رکھیا کسی دلبتے سلام رکھیا حبیب کہکہ حبیب اپنے حبیب کہکہ حبیب اپنے انجمیڈنک کے وجہ ناصر کسی دلبتے درود رکھیا کسی دلبتے سلام رکھیا کیونکہ چاہتا اظہار درود ہے عشق درود ہے پیار درود ہے اور سنیا ڈٹ کے پڑیا کر تیرا کے اثیار درود ہے آخری شملہ دیکھتا بجھے فرمانی ہے سننے ڈٹ کے پڑے آکار تیرہ تھیار درود ہے ٹیم میں کافی ہو چکے ہیں درودہ پاک دے حوالے نہ بلکل آخری شیئر دینا ہے کیونکہ علماء اکرام تشریف فرمانے آپ ذو تشریف فرمانے میں لحمدلہ نکیبہ میں مجمع پاڑ لینا ہے کوئی دویس مسکرارے ہیں یا انہوں نے میری سمجھ نہیں آرہی یا ویسے میرے نال گناہ علم جاندے نہیں یا میرے نال ماشاء اللہ میرے نال سارے نکیب سیردہ تاج میں نکیبہ جتے چانلہ شاید وڈے وڈے نکیبہ انہوں نے سنے ہو لیکن میں دو جٹکہ راوی دان پڑھ نکیبہ برداش کرنا ہے تھوڑے زاؤن مطابق تے نہیں ہے لیکن حضور پسند فرمان دنے آپ دی محبت ہے دی روز در گستان سرہ دی روز در گستان سرہ ہمتی دیانے خشنوا پڑتی تھی ناتے مصطفیٰ بلغل علا بے کمالے ہی دی روز در گستان سرہ دی روز در گستان سرہ ہمتی دیانے خشنوا پڑتی تھی ناتے مصطفیٰ بلغل علا بے کمالے ہی اور کمریاں بھی شوق میں اور کمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سلط حوق میں گاتی تھی اپنے ذوق میں کہ شرفتو جاں بے جمال ہی اور بل بلے بیسی و سو اور بل بلے بیسی و سو میں لیکن ہر گلتی کو پرتی پیچھے چاچھا رسو پس میں بھی جبی یا فصال ہی چھنیوں کے سبتے چاچھے ان چھنیوں کے سبتے چاچھے میں انسان پھلا کو جب رہے ارے لازم ہے اس پہ یوں کہے سلو علیہ وآلہی یہ سمجھے محمد بلسلات و السلام علیکہ رسول اللہ والا علی کا وصابی کا یا حبیب اللہ ہمیں مجبوراں جب رہا جنا چاہنا اے جینا مندہوں تک درود نہیں پڑھ سگیا انہوں میں ایسی کہنا چاہنا کہ محفل پاگ زودی سجی یہ بڑے شوق نہ ہر کوئی آ رہے ہیں جینا شوق نہ شوق نہ سجا چاہ کے بولے گا سبحان اللہ اے سجدہ پنجا اچھا کرو گے پتہ لگے گا پہنٹن باگ دے مندر لالے مہتے ہیں یہ نہ پہنٹنہ غلام ہے کبلا حضور میرا انہوں سلام ہے اے جینا نہیں مندہ میرا انہوں مشہور ہے میں کہنا من لے پہنٹنو اے من لے پہنٹنو اے دنیا میں سبر جانے گی اے آخرت میں سبر جانے گی کبلا شوق صاحب میرا بندہ فیر بھی نہ بولے ان میں کہنا من نامان میرے اپنے نسیب دے کہ جنہوں گھر جاویں روٹی کھاویں ہاتے غوطہ گیتا گھر لکمیں لکمیں تے پنجابا مہتا جا لکمہ لکمہ پہنٹہ جنہوں گھا گئے تو نام بولے تیری اپنی مرضی ہے کہ محفل پاک حضور بھی سجی ہوئی ہے بہت شوق نہ ہر کوئی آ رہا ہے کہ ساتھے آج عاشق رسول بھائی شعیب صاحب نے اور سبی صاحب نے بھائی آدم صاحب نے یہ بڑے ذوق اور عشق میں ہر سال دیتا رہا اس سال زودہ زندر محفل سجائی ہے کبلا حضور نے پشریف لیا کے اس محفل دی رونت مزید مطائی ہے اہی چلانہ ماہ دا شوق ہے اسے دنو مقدمے چلانہ دا شوق ہے اسے دنو تناکہ تگھانہ دا شوق ہے اسے دنو تپیمن بنانا دا شوق ہے اسے دنو تنگلہ بناما دا شوق ہے اسے دنو تپاڑا اگراما دا شوق ہے اسے دنو تل فضل Excellence brass chow دے اسی ناز کرنی آ اکسمت ناصر اسی ناز کرنی آ کسمت ناصر اسی ناز کرنی آ کسمت ناصر اسی ناز کرنی آ کسمت ناصر برحال محفل پاک زیدہ سجی ہوئی ہے اپڑا شوق انہی ہے آرہی آرہی ہے وہ صدقہ دینہ رب سچا سونے دا ہاری ہے جی صدقہ حضی دا کھا رہی ہے پڑھتا جنا تو سلام باتا ہے ہوتے اپنا فاقت جگاری آئے پڑھو پڑھو درود سلام ساغر اللہ کے شکران شرماری آئے پڑھو پڑھو درود سلام ساغر میں جاننا انظامی نظام کی انہیں محبت ہی انہیں کردنے جنہیں مرشد پیار کرنے مرین کیوں نہ پیار کرنے آپ دے مرشد بڑی نظر کرم فرما دنے انہیں زاؤں کے جاتے نہ گنا بکاس بائی دوسری بڑی اللہ آپ نو سلامتے ہیں بابہ ازیو کہا رہا آئے دی روحانی وجدانی امانی قرآنی عرفانی وجدانی قرآنی امانی مفل الغاز بخائدہ اللہ پاک نام پاک کلام دلال کرنے میں ملتمہ سزین القرآ فقر القرآ نجم القرآ عظیم کاری قرآ شہد اقبال قاڈری س otrol شیرد تشریف لا عظیم کاری قرآنت تشریف لا اللہ терہ پاک نام پاک کلام دلال آئے دی مفل آگاز فرما کہ سارے دوست محبت نہ پڑھئے صلاة والسلام علیہ وسلم والعالی کا وصحابی کا یا حبیب اللہ زینت قررہ فخر قررہ احسن قررہ جناب کاری شہد قبال قادری سائے